موسیقی مہترم عزیز سامعین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس مالی کے کائنات نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ آتا فرمایا ہے اور یہ عشرہ عشرہ مغفرت ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی پورے امت مسلمہ کی اس مہینے کے اندر ہاں اللہ ہماری مغفرت فرماوے اور جو کچھ عبادت ہی ہم لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور جو وعدے اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کے ساتھ ہے روزہ دار کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام وعدے ہمیں اور آپ کو نصیب فرماوے مہترم عزیز سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے حضر قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث پڑی ہے حضر قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وجہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اوہ حضر الممبرہ کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ممبر کے قریب آ جاؤ فلمہ حضرنا کہ جب ہم لوگ فحضرنا ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے عشتے پر پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین فی دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اور تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تو قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فلمہ نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے نیچے اتر گئے تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ سَمِيْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ اور اس طریقے سے ہم نے آپ سے نہیں سنا تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ جِبْرَعِيْلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ بَعُودَ مَنْ عَدْرَكَ رَمْضَانَ فَلَمْ يُخْفَرْ لَهُ تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آیت ہے اور جب میں نے ممبر پر پہلے قدم پر جو ہے پہلے سیڑی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بَعُودَ مَنْ عَدْرَكَ رَمْضَانَ فَلَمْ يُخْفَرْ لَهُ کہ حلاق ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کروالے ہوئے محدثین نے اس حدیث پر لکھا ہے ایک تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے اور اس کے ساتھ امام الملائکہ جبریل امین ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں تو بدعا دینے والا جبریل امین ہے اور اس بدعا پر عامل کہنے والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں یہ ہوا کیونکہ مرطرم عزیز سامین یہ مبارک مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں اسی ورائے سے رمضان مبارک کے شروع کے اندر عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جب پہلا رات ہوتا ہے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے پہلا جو رات ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ سفیدت شیعاتین و مردت الجن کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیعاتین کو قید فرما دیتے ہیں انہیں جکڑ دیتے ہیں بھان دیتے ہیں جہنم کے دروازہ کو بند کر دیا جاتا ہے وفتیحت ابواب الرحمہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں وفتیحت ابواب الجنہ اللہ جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں وفتیحت ابواب السما آسمان کے دروازہ کو کھول دیا یہ ساتھ ایرے چیز اس ورہ سے ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے در رجوع کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت جو ہے اللہ سے مغفرت مانگ اپنے جو ہے گناہوں کی بخشت اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یہ تمام چیز ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی جو ہے اپنے مغفرت نہیں کرواتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص توجہ اپنے بندوں پر اس مہینے کے اندر ہوتا ہے اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فریشتوں کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے گناہ کے راستے پر چلنے والو رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے اب گناہوں سے توبہ کر لو اب گناہوں سے بس کر دو اے نیکی کے راستے پر چلنے والو رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے اب جو ہے اور نیکی کے طرف بھاگو اور اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے اعلان فرماتے ہیں کوئی معافی چاہنے والا ہے جس کو میں معاف کرو کوئی روزی چاہنے والا ہے جس کو میں روزی عطا کروں تو یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان غفلت کے اندر اس رمضان کے اندر غفلت سے کام لیتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبریل امین نے بددعا کی ہے اور اس پر آمین کہنے والا جبریل امین ہے تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ باعودہ کے حلاق ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پاوے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروالے تو عرض میرے مہتم عزیز سامین ہم سے جو جسے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے زندگی کے اندر جتنے بھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے اگر ان کو ایک طرف رکھا جائے اس سال کے جو روزہ جو ہے ہمارا ایک طرف ہو تو اس سال کے عبادات اس سال کے دعا اس سال کے قرآن پاک کی تلاوت اس سال کے ذکر اور ازکار ہمارا بڑھ جانا چاہیے معلوم نہیں آئندہ سال روزہ میرے مقدر کے اندر ہے یا نہیں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ تھے آج اس رمضان کے اندر اپنے قبر کے اندر ہے ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے یہ مہینہ دیا ہے معلوم نہیں آئندہ رمضان مبارک ہمیں مقدر کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو مردوں عزیزوں جو ایام گزر گئے ہیں اس پر توبہ و استغفار کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے نہیں کرتا ہے پھر بھی کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تو عرض میرے عزیزوں ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو فرمایا کہ جب میں دوسرے سیڑھی پر چڑھا دوسرا قدم رکھا تو جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَعُدَا مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَوْ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْكَ کہ ہلاک ہو جائے وہ سخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے اور آپ کے سامنے وجہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میرے موت مجزوں تو ضروری ہے ہر ایمان والے پر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بے شمار ہیں آپ وجہ کائنات ہیں آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے انسانی سلسلہ کو جاری فرمایا آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اگر آپ کو دنیا میں نہیں آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو وجود نہیں دیتے تو جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور یاد کر کر جو ہے آپ پر درود پڑی جائے یہ کوئی بھیک نہیں ہے آج جس طریقے سے پڑا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز کے ایک عدب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے اندر ہم عدب کا لیاز رکھے اتحیات کے شکل کے اندر بیٹھے قبلہ کی طرف روح کر کر بیٹھے باوضو کے حالت کے اندر بیٹھے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کر آپ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو فرمایا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجیں تو جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حالہ کو برباد ہو جائے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے تو میرے مہتم عزیزوں اس پر ہم خود احتمام کریں کہ کوئی بھی ایسا ہمارا وقت دن نہ گزرے کہ جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ بھیجیں کیوں کہ ایک ہی ہستی ہے دنیا کے اندر جس نے ہر موڑ کے اندر اپنی امت کی فکر کی ہے میراج کے سفر کے اندر جہاں اللہ اور اللہ کے نبی ہے جبریل بھی پیچھے ہیں وہاں پر بھی حضور علیہ السلام ہماری اور آپ کی فکر کرتے ہیں میراج کے سفر کے اندر ملک الموت سامنے کھڑا ہے جبریل امین ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل جاؤں میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا امت کے اندر ہم اور آپ ہیں خود دیکھیں میرے عزیزوں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میرے زندگی کے اندر کیا ہے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نہ تو قرآن پڑھتے ہیں نہ تو اللہ کے نبی کے زندگی کو پڑھتے ہیں بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہمارے کانوں تک پہنچے تو فوراں ہمارے آپ کے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ علیہ السلام پر درود پاک ہونی چاہیے تیسرا فرمایا کہ فلمہ رقیط و ثالث ہتا کہ جب میں تیسرے قدم پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے ان کے ماباپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پوچھے اور وہ ان کی خدمت کر کر جنت کو حاصل نہ کر لے ماباپ میرے مہتمعجزوں بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ماباپ کے حقوق کو جو ہے اپنے حق کے بعد ذکر فرمایا ہے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ ماباپ کے ساتھ احسان کرو کہ تمہارے ماباپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھڑا کے پوچھ جاؤے تو ان کے باتوں پر اف نہیں کہنا کیوں ماباپ جب بھڑا ہوا ہے تو ادھر اولاد جوان ہیں اور جوانوں کو جو بھڑوں کی بات جو دماغ میں لگے ہیں تب ہی ہم نے بلتا بھڑا سٹی آئی گئے تھوڑا سے بودہ بولے اف ہوئے لگا ہے کہ یہ اگر جوان ہیں اور گرم کھون ہیں جدر مل اٹھایا ادھر چلا گیا تو کوئی بھی ماباپ کبھی بھی اپنے اولاد کے بارے میں برا نہیں سچے گا تو فرمایا اگر تمہارے ماباپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھڑا پہ کو پوچھ جائے اور ان کے بات تمہیں کبھی برا بھی لگے تو ان کے باتوں پر اف نہیں کہنا اف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عربی زبان کے سب سے ہلکا جو وڈ ہے لفظے وہ اف ہے اگر اف سے بھی ہلکا کوئی ہوتا تو وہ بھی اللہ یہاں ذکر فرماتے ہیں اور اف ہمارے یہاں ہوں کہتے ہیں جسے امہ کچھ بولی یا اببہ کچھ بولی تو جواب دے نہیں سکتا ہے لیکن موہ سے اپنے ہوں بول کے چلا جاتا ہے یا موہ سے کچھ بولا نہیں ہے پھر بھی ماتھا پہ کوئی لکیر بن جاوے لائن آئے جاوے یہاں پہ تو یہ تمام اف کے قائم مقام ہے اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے اف بھی کری تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام آمال ضائع کر دیں تیسرا فرمائش وَلَا تَنَحْرُهُمَا ان کے باتوں کو جھڑکنا نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے نرمی سے بات کرنا ہے پاچھا فَوَخْفِضْ لَهُمَا جَنَحَ الظُّلِّ مِّنَ الرَّحْمَا کہ ان کے لئے اپنے آپ کو خدمت کے لئے اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا اور آخر نے فرمائش ان کے لئے دعائے کرنا رَبِّ غفِرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا کہ اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا ہے بچپن کے لئے میری پرورش کی ہے بڑاپے کے حالت کہنا اور یا اللہ ان پر رحم فرما ایک آخری حدیث ہے ایک صحابی ہے تو علماء نے اس حدیث کے اندر دو مطلب لکھا ہے کہ جب تب ماں باپ زندہ رہا تو بہت خدمت کریش خوب دیکھ بھال کریش ان کے جب ماں باپ گزر گئے تو دل کے اندر افسوس بے اس کے کاش آج والی دن زندہ رہتے تو میں ان کو خوب اور زیادہ خدمت کرتا ہوں دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ماں باپ زندہ رہا تو اس وقت قدر نہیں کریش اس وقت ان کے کون مقام رہ پہچانیش نہیں اور اکثر یہی چیز ہوئے ہیں جب جنازہ اٹھ جاوے ہیں تب پھر احساس ہوئے ہیں کہ امہ اور اببہ کتنا بڑا نعمت رہا دین سے والی صاحب اسپتال کے اندر ہیں لڑکا جو ہے نا ہنیمون بنائے والٹوہ پہ ہیں جب گزر جاوے ہیں تو بلے جنازہ روکھو ہم منتہ جنازہ کے اندر آوے ہیں حالانکہ ایک ہفتہ سے اسپتال کے اندر بڑھتی ہے اوٹ ہم آئے کے دیکھیں کہ فکر نہیں پڑا ہے پھر ایک ہفتہ یا چار پانچ رو جنازہ کے اوٹ کرا جاوے ہیں تو ایک صاحبی آئے کے پوچھ اس کہ ماباب کے انتقال کے بعد انہوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کوئی صورت ہے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کے اندر اگر ماباب کے قدر نہیں کریس انتقال کے بعد پھر احساس بیس کہ کتنا بڑا نعمت رہا اور اگر انسان ای پانچ کام کر لے وے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ ماباب کے فرما بردار اللہ کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نگت دے ہوئے ہیں مرے کے بعد اس کے بدلہ ہے لیکن ماباب کے ساتھ خدمت کرنا ماباب کے خدمت کرنا ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اس کے بدلہ اللہ دنیا کے اندر نگت دے ہوئے ہیں اور ماباب کے نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے انہوں کے ساتانہ اتنا بڑا گناہ ہے انہوں کے تقلیف دینا اتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ اتنا ناراض ہوئے اس سے کہ اس کے سزا اور اس کے عذاب دنیا میں بھی فوراں دے ہوئے ہیں اور مرے کے بعد بھی ہیں تو ماں باپ جب زندہ رہا قدر نہیں کریس انتقال کے بعد پھر احساس بھیس کہ کتنا بڑا دولت رہا ہم اس کے ناقدری کر رہا ہے تو فرمائیں اگر ایک پانچ کام کر لے ہوئے تو اس کے بھی اللہ ماں باپ کے فرما بردار اولاد میں شمار کری تو پوچھ اس کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد حسن سلوک کرنے کے کوئی صورت باقی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائز نام ہاں فرمائز کہ ان کے لئے اللہ سے دعا کرنا اور تیسرا فرمائز ان کے بعد ان کے وسیعت کو پورا کرنا اور چوتا فرمائز کہ ان کے دوستوں کا اکرام کرنا اور پانچوہ فرمائز کہ جن لوگوں کے وجہ سے رشتداری رہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ یہ امہ کے پروار وارے ہیں یہ اببہ کے رشتدار پروار رشتدار پر جاننے والے ہیں تو رشتداروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک جو ان کری والدین کے رشتداروں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہیں کل قیامت کے دن والدین کے فرما بردار اولاد میں سے اٹھائی تو تیسرا بددوہ جبریل علیہ عمین کے فرمائز ہے کہ جو ماباب کو بھڑاپے کے حالت کے اندر پا لے ہوئے اور ان کی خدمت کر کر جو ہیں جنت کو حاصل نہ کر لے ان کے لئے بربادی ہو تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی آمین فرمائز اسی وقت حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کا احسان صورت یہ ہے کہ ماباب کی خدمت کر کر انہیں راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا اور اگر ماباب کے نافرمان نہیں کیا ہے ماباب کے دل دکھایا ہے تو اس سے جو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے تو محترم عزیز سامعین یہ رمضان مبارک کا مہینہ دوسرا عاشرہ ہے میں نے شروع میں عرص کیا یہ بہت دیر سے یہ مہینہ آتا ہے لیکن بہت جل ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسرا عاشرہ بھی جہاں گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفق نصیب فرماؤے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لگزشوں کو معاف فرماؤے اس مہینے کے برکت سے اللہ پورے عالم کے اندر جو وبا ہے اللہ اس سے چھٹکارہ نصیب فرماؤے اور اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا اور آفیت کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ عربی الفیبٹس صرف ایک مرتبہ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ دھوڑا لیں گے آج کے درس کے اندر محترم عزیز سامعین جیسے میں نے عرض کیا تھا تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں انشاءاللہ علیف با تا ثا جیم حا خا علیف با تا ثا جیم حا خا جزاکم اللہ خیر وحسن جزا انشاءاللہ ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں سارے درو شریف پڑھ لیں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا احمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا احمد مجید یا اول الولین و یا آخر الاخرین یا ذلقوة المتین و راحم المساکین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا تو اس سے معافی مانتے ہیں اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو معاف کر سکے اے مولا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے معافی مل سکے یا اللہ یا رمضان مبارک کا مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ہم تیرا شکر عدا کرتے ہیں مولا تو نے فضل فرمایا تو نے احسان فرمایا کہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے یا اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما جو روزے گزر چکے ہیں جو کچھ ہم نے عبادت ایک درے فضل سے کی ہے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما یا اللہ جو ایام باقی ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما آج کی اس روزے کو قبول فرما ہر ایک کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یہ کہنا چاہتے کہیں نہیں سکے دعا کے متوقع ہیں یا اللہ تمام کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ تو ہی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے مولا تو ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے یا اللہ ہر ایک کی نیک حاجت کو جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں چاس پتالوں میں اور گھروں پر تمام کو شفاہ کامیلہ آجلہ دائمہ مستمر نصیب فرمہ یا اللہ کاروبار والوں کے کاروبار کے اندر مزدور کے مزدوری میں اللہ برکتیں پیدا فرمہ یا اللہ اس مصیبت کے دور کے اندر ہر ایک کے ساتھ خیر کا اور آفیت کا معاملہ فرمہ یا اللہ مسلمانوں کے اندر آپس میں پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرمہ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظ فرمہ حرم شریفین کی اللہ حفاظ فرمہ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظ فرمہ نیاں میں بسنے والے ہر ایک انسان کی حفاظ فرمہ آپس کے اندر یا اللہ پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرمہ یا اللہ دینی مدارش کی مراکس کی مساجد کی حفاظ فرمہ یا اللہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی لوگ دینی مدارش کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان تمام کے روزی کے اندر کامائی میں اللہ برکتیں پیدا فرمہ یا اللہ تیرے جتنے بھی وعدے روزیدار کے ساتھ ہیں مولا وہ وعدے ہمیں نصیب فرمہ یا اللہ قرآن پاک کے جو درس ہو رہا ہے تعلیم ہو رہے یا اللہ اسے قبول فرمہ یا اللہ قرآن تیرا کلام ہے یہ حق ہے سچ ہے مولا تُو نے بہت سو کے زبانوں کو بہت سو کے سینوں کو بہت سو کے جان و مال کو قرآن کے لئے قبول فرمایا ہے یا اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے یا اللہ قرآن پاک کے خادمین میں ہمارا بھی شمار فرما دے موت تک یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ لگے رہنے کی جمع رہنے کی استقابہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی مرہمین کی امت مسلمہ کی مرہمین کی مغفرت فرما یا اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی ماف کرنے والا نہیں ہے تُو نہیں ماف کرے گا تو کون ہمیں ماف کرے گا یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یہ مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے مولا ہمارے دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفعیل میں قبول فرما جزا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہل سبحان ربک رب العزت عمائی صفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ موسیقی موسیقی